فلم 92 کے ساتھ خالد تبسم کا سلام قبول کیجئے چینل سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیے ہمارے ویلاغز پسند آئیں تو انہیں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمارا یہ ویلاغ ماضی کی فلمی دنیا کی ایک خوبصورت اداکارہ اور ہیروین خسنہ کے بارے میں ہے جس نے اردو فلموں کے علاوہ پنجابی فلموں میں بھی کامیابی کے ساتھ اداکاری کا مظاہرہ کیا خوبصورت اور جازب نظر شکل و صورت کے حوالے سے وہ واقعی حسنہ تھی یہ انیس سو ستامن کا ذکر ہے کہ ایک نہائیت محذب خاتون سوریہ اپنی بارہ سالہ خوبصورت اور پیاری بیٹی کے ساتھ لاہور کے ایک فلم سٹوڈیو شاہ نور سٹوڈیوز میں پہنچتی ہے جہاں وہ اس وقت کی ایک باوقار خاتون اداکارہ ببو بیغم سے ملتی ہے جو ان کو سٹوڈیوز کے مالک اور معروف فلمساز سید شوقت حسین رزوی سے ملوانے کے لیے ان کے گیسٹ روم میں لے جاتی ہے اتفاق سے شوقت حسین رزوی ان دنوں اپنی لکھی ایک کہانی پر جان بہار کے نام سے فلم بنانے کی تیاریاں کر رہے تھے جو ان کی اور نور جہاں کی داستانِ عشق کے موضوع پر مبنی تھی یہی وجہ تھی کہ ابتدا میں انہوں نے اس کا مرخزی کردار نور جہاں کو دینے کا فیصلہ کیا جو ہندوستان کی فلم انڈسٹری کے زمانہ سے فلموں کے لیے گلوکاری کے ساتھ اداکاری بھی کرتی چلی آ رہی تھی مگر جب اچانک ان کی خان کی زندگی میں اختلافات نے شدت اختیار کی تو انہوں نے نور جہاں کی جگہ مسرط نظیر کو ہیروین کے کردار میں کاسٹ کر لیا جبکہ ہیرو کا رول صدیر کے پاس تھا شوکت سر رزوی جو اپنے ہلکہ احباب میں نیا جی کے نام سے مشہور تھے سے ملاقات کے دوران سوریہ خاتون نے بتایا کہ اس کی نو عمر بیٹی خسنہ کو فلموں میں اداکاری کرنے کا شوق ہے حالانکہ وہ اور اس کے والد اس پر پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنے پر زور دے رہے ہیں لیکن اس کی زد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے آج اسے بیبو بیگم کے توسط سے لے کر ان کے پاس آئیے کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کرے شوکت حسین رزوی نے یہ سب سننے کے بعد نو عمر حسنہ کو باغور دیکھا پھر اس سے گفتگو کی حسنہ نے نہایت اعتماد کے ساتھ اردو اور انگریزی میں میان جی کے سوالوں کے جواب دیئے میان جی کو دورانے گفتگو حسنہ کی آنکھوں میں شوق سے بلا کی خد تک لگاؤ اور اعتماد کی چمک دکھائی دی جس پر انہوں نے حسنہ کو جانے بہار میں موقع دینے کا فیصلہ کر لیا اتفاق دیکھئے کہ حسنہ کی عمر کے مطابق ان کے پاس فلم کا ایک کردار مجود تھا جو فلم کے ہیرو سودھیر اور ہیرون مسرط نظیر کی بیٹی کا تھا میان جی کی اس انہائت پر حسنہ اور اس کی بالدہ اظہار تشکر کرتے ہوئے رخصت ہو گئے سوریہ اپنے رکھ رکھاؤ کے حوالے سے لکنوں کے کسی نواب خاندان سے تعلق رکھنے والی لگتی تھی لیکن ان کے شوہر اس وقت ریڈیو پاکستان میں ایک عالی عودے پر فائز بتائے جاتے تھے جن کی تربیت کا اثر حسنہ کے اندازے گرتگو میں بھی جلکتا تھا گھر والے حسنہ کو پیار سے بیبی کے نام سے پکارتے تھے جب جانے بہار کی شوٹنگز کا سلسلہ شروع ہوا تو فلم کے سیٹ پر اسے اسی نام سے مخاطب کیا جانے لکا فلم مکمل ہونے کے بعد جب اپرل انیس سو اٹھاون میں ریلیز ہوئی تو فلم بینوں نے پری چہرہ حسنہ کا سنما سکرین پر زبردست استقبال کیا فلم بینوں اور فلمی ناقدین نے حسنہ اور بھارتی اداکارہ نمی کی شکل و صورت میں مواصلت کا ازخار کرتے ہوئے اسے فلم دنیا میں ایک قابل ذکر اضافہ کرا دیا مگر اس کے باوجود شوقت حسین رزوی کی کہانی انہیں متاثر نہ کر سکی جس کی وجہ سے جانے بہار فلاپ ہو گئی تاہم وہ حسنہ کو امدہ انداز میں فلمی دنیا میں متعرف کرا گئی ہدایتکار جعفر بخاری نے اپنی اردو فلم بھروسہ کے ایک کردار میں حسنہ کو کاسٹ کیا جو معامن اداکارہ کا تھا بھروسہ کی کہانی ریاض شاہد نے تحریر کی تھی جو ان کی پہلی فلم تھی جس کے ذریعے انہوں نے فلم رائٹر کی حیثیت سے کیریئر کا آغاز کیا بھروسہ بھی اسی سال ریلیز ہوئی جسے بے حد پسند کیا گیا اور یہ ہٹ ہو گئی حسنہ فلمی افق پر حسن اور گلیمرس کا سمبل بن کروبری جسے کئی فلم سازوں نے فلموں میں کاس کرنا شروع کر دیا شاید حسنہ اور اس کے والدین کو اس قدر جلد کامیابی کا یقین نہ تھا مگر حسنہ کے پرخلوص عظم نے اسے ممکن بنایا ویسے بھی گلیمر حسنہ کے خون میں شامل تھا انیس سو انسٹھ میں وہ تین اردو فلموں کے ذریعے سینما سکرین پر نمودار ہوئی جن میں سے دو ہٹ فلمیں ثابت ہوئیں حسنہ نے تینوں فلموں میں نمائیہ موامن کردار نہایت شاندار انداز میں ادا کی ہے جنہوں نے اس کے کیریئر کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد دی پہلے فلم فلم سازوں ادایتکار امی خان کی سوسائٹی تھی جس میں حسنہ ایک مرتبہ پھر مسرر نظیر اور صدیر کے ساتھ جلوہ گروئی فلم میں اس پر ایک گیت تقدیر کے ظالم ہاتھوں میں انسان ہے کھلونا بھی فلم آیا گیا مگر یہ فلم کوئی قابل ذکر کامیابی نہ سمیٹھ سکی دوسری فلم ادایتکار خلیل قیسر کی ہٹ ہونے والی فلم ناگن تھی جس میں حسنہ کو رتن کمار کے مقابل نمائیہ کردار میں پیش کیا گیا اس فلم کے فلم ساز رتن کمار کے بڑے بھائی وزیر علی تھے جو ہمیشہ اپنی فلموں میں رتن کمار کو پروموٹ کرتے رہے فلم کی کہانی اداکارہ نیلو اور رتن کمار کے دیو مالائی کرداروں کے گرد گھومتی تھی جو ناگ اور ناگن سے انسانی روپ دھار لیتے ہیں عزیز میرٹی کی لکھی ناگن کو سینما سکرین پر اپنی دلچسپ کہانی کی وجہ سے بہت پسند کیا گیا فلم میں حسنہ پر ایک فلمی گیت ہٹ جاؤ میں تم سے نہ بھولوں رے کاہے کو چھیڑتا ہے اندہ انداز میں فلم آیا گیا تیسری فلم فلم ساز درپن اور ادایتکار علی خامد کی محبت اور انتقام پر مبنی ساتھی تھی مرکزی کرداروں میں نیلو اور درپن آئے حسنہ نے بہترین اداکاری کی خصوصا اس پر فلم آئے گیا ایک گانی دل والے پی کر رنگ جمالے آ جھوم جھوم کر جام چھوم کو بہت پسند کیا گیا یہ فلم پسندیدگی کے حوالے سے ہٹ رہی آخر غسنہ کی فلمی زندگی میں نہائیت اہم موقع آ گیا جب ادایتکار ام جی رانا نے اسے فلم ساز آغا جی اے گل کی پنجابی فلم رانی خان میں ہیرو اکمل کے مقابل ہیروین کے طور پر کاس کر لیا فلم کے ٹائٹر رول میں ممتاز کامیڈیا نظر کلیا گیا فلم سٹار نغمہ پہلی مرتبہ ایکسٹرا کی حیثیت سے نظر آئی رانی خان نہ صرف ہیروین کے طور پر خسنہ کی پہلی فلم تھی بلکہ اس کی پہلی پنجابی فلم بھی تھی جس میں اس نے نہائیت اعتماد کے ساتھ ہیرو اکمل کے مقابل کام کیا حضیر قادری کے لکھے فلم کے چار گانے بھی اس پر پکچرائز کیے گیا جس میں نئی پولنا وے تینو نئی پولنا وے چیتہ رکھ لئیں وے بے حد پسند کیا گیا رانی خان کو انیس سو ساٹھ میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا اس سال حسنہ کی مزید تین دیگر فلمیں بھی ریلیز ہوئیں جن میں ارائدکار آغا حسانی کی خیبر میل امیس ڈار کی سلطنت اور رحیم کل کی لگن شامل تھی ان فلموں میں حسنہ معامل کرداروں میں جلوہ گروئی انیس سو اکسٹھ میں حسنہ کے فلمی کیریئر میں سب سے زیادہ تقریباً سات فلمی سنمہ گروں کی زینت بنی جن میں جنگل کے موضوع پر بنائی جانے والی غالباً پہلی فلم حابو بھی شامل تھی ادایت کا رحیم گل کی تخلیق کردہ اس فلم میں حسنہ کو اداکار حبیب کے مقابل ہیرون کے روپ میں پیش کیا گیا اداکار حبیب نے ایک مرتبہ اپنی فلمی یاد داشتوں میں فلم حابو کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ فلم حسنہ کے والد نے بنائی تھی فلمی ریکارڈ کے مطابق حابو کے فلم ساز آفتاب علی خان تھے اس لحاظ سے وہ حسنہ کے والد تھے برطانوی راج کے خلاف جدو جہدے ازادی کے موضوع پر بنائی جانی والی ہدایتکار خلیل کیسر کی اردو فلم عجب خان حسنہ کے کیریئر کی اہم ترین فلم تھی جو انیس سو اکسٹی میں فلم حابو سے پہلے ریلیز ہوئی تھی یہ ایک میگا ہیر فلم ثابت ہوئی جس میں حسنہ نے صدیر کے مقابل ہیروین کا قردار ادا کیا عجب اتفاق تھا کہ وہ پہلی فلم میں جس اداکار کی بیٹی بنی تھی عجب خان میں اسے اس کی ہیرون بننا پڑا تھا عجب خان کی کہانی رحیم گل نے لکھی جو ایک سچے واقعہ پر مبنی تھی آفریدی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان پتھان عجب خان کو اس وقت بڑی شہرت ملی تھی جب اس نے اپنی ماں کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے تیرہ اپریل انیس سو تئیس کو کوہار چھونی پر اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیا اور بریڈش فوج کے میجر ایلیس کی بیوی کو قتل اور اس کی بیٹی میس مولی کو اغوا کر لیا چند دن بعد ایک پر امن معاہدے کے تحت مغویہ کی واپسی ہوئی کہتے ہیں کہ اس دوران مغوی انگریز لڑکی میس مولی عجب خان کے خسن سلوک سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگی فلم عجب خان کے فلمساز شوکت شیخ تھے جو پی آئیے میں ہوتے تھے مگر فلم کے شوق میں نوکری چھوڑ دی وہ اچھے خاصے مالدار تھے ان کے پاس ایک امریکی شیورلے گار تھی حالانکہ اس زمانے میں نوے فیصد فلمسازوں کے پاس قار نہیں ہوتی تھی ان کی بیوی بہت ہنسمک ملنسار اور شفیق خاتون تھی حسنہ ان کے طرز عمل سے بہت متاثر ہوئی اور ان سے نہائیت فرما برداری سے پیش آتی جس کی وجہ سے بیگم شوکت شیخ نے اسے مو بولی بیٹی بنا دیا جس کے بعد حسنہ انہیں ممی اور شوکت شیخ کو ڈیڈی پکارنے لگی شوکت شیخ کا گھر دہور میں میسل روڈ کے پوش علاقے میں تھا جہاں پر اکثر اداکارائیں بیگم شوکت شیخ کی دعوت پر آتی تھی عجب خان کی تیاری کے دوران حسنہ نے نہائیت ذمہ داری سے اپنا کام فلم بند کر آیا اس پر فلم میں شامل تین گیت بھی پکچرائز کیے گیا ہے جب فلم کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو اسے زبردست کامیابی ملے فلم کی کامیابی کے بعد شوکت شیخ نے خلیل کیسر کے ساتھ اپنا اگلا پروجیٹ گیسٹ آوس کے نام سے شروع کیا جو ایک پرسرار اور جرم پر مبنی کہانی تھی فلم میں حسنہ کو ہیروین اور سنتوش کمار کو ہیرو لیا گیا اس زمانے میں مار رول دہور پر ایک فلم سٹوڈیو ملکہ سٹوڈیوز کے نام سے ہوتا تھا جہاں پر فلم کے سیٹ لگا کر تیزی سے فلم بندی شروع کر دی گئی ان تنوں اداکارہ شمیم آرہ کے بیغم شوکت شیخ کے ساتھ قریبی مراسم استوار ہو گیا ہے اور وہ اکثر ان کی دعوت پر ان کے گھار آنے جانے لگی حسنہ کو شمیم آرہ سے سخت چڑھ دی وہ اسے اپنی مخالف اور رقیب سمجھتی تھی شمیم آرہ اور بیغم شوکت شیخ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے ایک روز حسنہ نے فلم گیسٹ آوس میں کام کرنے سے انکار کر دیا اس وقت تک فلم کا ایک اچھا خاصہ حصہ مکمل ہو چکا تھا پھر شوکت شیخ نے شمیم آرہ کو کاسٹ کر دیا مگر شوکت شیخ کی بعض وجوہات اور ڈسٹیبیوٹر کے ساتھ تنازع کی وجہ سے یہ فلم کبھی ریلیز نہ ہو سکی انیس سو اکسٹھ کی دیگر فلموں میں ہدایتکار لقمان کی فرشتہ میں حسنہ نے ایک مہمان کردار ادا کیا یہ فلم فلاپوئی ہدایتکار فردوسی کی سن آف علی بابا میں حسنہ نے ایک اہم رول ادا کیا فلم کا ایک ہی اے حبیبِ خدا آسرہ ہے تیرا اس گنے گار کی بخش دے خطا حسنہ اور اسلم پرویز پر فلم بند کیا گیا امیر فیق کی اردو فلم جادوگر میں حسنہ نے کمال کے مقابل ہیرون کا قردار ادا کیا اس فلم میں حسنہ پر پانچ گانے اکس بند کیے گیا جن میں رنگ محفل اور نہ تنخائی زندگی کس طرف چلی آئی کو کافی پسند کیا گیا ادایتکار ظہور راجہ کی ریلیز ہونے والی بائیو گرافیکل فلم غازی بن عباس میں حسنہ اداکار رتن کمار کی ہیرون بنی لیکن زہیر کاشمیری کی ادایتکاری میں بننے والی اردو فلم تین پھول میں اس نے معامل اداکارہ کے طور پر بہترین کام کیا یہ ایک ایسی عورت کی کہانی پر مبنی فلم تھی جو اپنے شوہر کو دھوکہ دے دی ہے تین پھول میں سے ایک ٹائٹل رول حسنہ نے ادا کیا بدقسمتی سے یہ فلمیں کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکیں خلیل کیسر حسنہ کی صلاحیتوں کے مطرف ہو چکے تھے اس لیے عجب خان کے بعد جب انہوں نے اپنی ذاتی فلم شہید شروع کی تو حسنہ کو اداکار اجاز کے مقابل ایک کردار میں گاسٹ کیا ریا شاہد کے لکھی کہانی کو اپنے منفرد موضوع کی وجہ سے بے حد پسند کیا گیا جس کی وجہ سے اس فلم کو سپر ہٹ کامیابی ملے فلم میں حسنہ پر دو گیٹ پکچرائز کیے گیا شہید 1962 میں ریلیز ہوئی اس سال حسنہ کی مزید چار فلمیں آئیں جن میں فلمساز آغا جی اے گل کی فلم زرینہ میں حسنہ نے فلم کا ٹائٹر رول نہایت امدگی سے ادا کیا اس پر فلم آئے گئے دو گیتوں میں سے ایک نہ تم ہم سے جفا کرتے نہ ہم تم سے گلا کرتے کو بہر پسند کیا گیا فلم کے دیگر اداکاروں میں حبیب اور یوسف خان نمائن تھے ادارکار نجم نکوی کی ایک منزل دو راہے میں حسنہ نے مسرط نظیر اور اسلم پرویز کے ساتھ نمائن کردار ادا کیا اس پر پانچ گانے فلم آئے گئے اداکار بابا کلندر کی اردو فلم بیٹا اور اداکار گلمیر کی اونچے محل میں حسنہ نے معامن کردار ادا کیے انیس سو تری سٹھ میں وہ صرف ایک فلم عورت ایک کہانی میں اجاز کے ساتھ سیکنڈ پیر کے طور پر نظر آئی فلم کے تین گانے اس پر فلم بند کیے گیا اجاز اور حسنہ پر فلم آیا گیا یہ گیت مچل مچل کے قیر خواہ ہے یہ سما اندہ تھا انیس سو چونسٹھ میں بھی اس کی ایک فلم پیار نہ کرنا نادان نمیش پذیر ہوئی ادایتگار باقرزوی کی اس فلم میں اس نے معامن اداکارہ کے طور پر کام کیا مگر فلم کامیاب نہ ہو سکی انیس سو پیسٹھ میں حسنہ تین اردو فلموں کے ذریعے سنما سکرین پر نمودھار ہوئی فلم ساز آفتاب علی خان کی تماشا میں وہ اداکار سلطان کے مقابل ہیرویں نائی مگر فلم کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی عزیز میرٹی کی ہٹ ہونے والی پر اسرار اور جادوی موضوع پر مبنی فلم ہزار داستان میں حسنہ نے ایک پری کا قردار ادا کیا جس سے اسد بخاری مخبت کرتا ہے اس فلم میں حسنہ واقعی ملکہ حسن نظر آئی پری کا قردار اس پر خوب ججا اداکار شریف نیر کی سپریٹ فلم نائیلہ میں حسنہ ایک مہمان قردار میں جلوا کر ہوئی انیس سو چھ سٹھ میں وہ تقریباً چھ فلموں میں نظر آئی جن میں اداکار منور رشیب کی کامیاب ہونے والی اردو فلم الحلال میں درپن کے مقابل سولو ہیرون کے روپ میں آئی مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان دشمنی کے پس منظر میں یہ فلم عباسی خلیفہ الموتسم کے بارے ایک افثانوی کہانی پر بنائی گئی حسنہ نے لا جواب اداکاری کی اداکار حسن تارک کی مجبور اور مسعود پرویز کی سرحد بھی حسنہ کی کامیاب ہونے والی فلم ثابتوں جن میں وہ معامل کرداروں میں سکرین پر دکھائی دی فلم سرحد میں اس پر فلم آئے گئے دو گیتوں میں سے ایک گانے تجھ پہ قربان شر دل خانہ میں تیری تو میرا جانا کو بہت پسند کیا گیا اداکار منور رشید کی کون کسی کا میں حسنہ اداکار کمال کے مقابل ہیروین کے کردار میں آئی اس فلم کو سپر اٹ کامیابی ملی ہدایتکار حسن تارک کی تقدیر اور ہدایتکار اکبر حسن رزوی کی ماں بہو اور بیٹا میں حسنہ نے سنتوش کمار کے ساتھ ہیروین کے کردار ادا کیے یہ فلم میں کوئی قابل ذکر کامیابی نہ سمیٹ سکیں انیس سو سٹھ سٹھ میں حسنہ صرف ایک فلم میں جلوہ گروئی یہ فلم اداکار ایسے بخاری کی گناہگار تھی جو کامیابی کے اعتبار سے ہٹ ہوئی اس فلم میں اس نے اداکار حبیب کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا حبیب نے فلم میں ایک منفی کردار نبایا حسنہ کی اداکاری شاندار تھی اس پر تین گانے بھی پکچرائز کیے گیا جن میں سے ہم نے تو پیار کیا ہے ایک دل ربا سے ایک بے وفا سے بہت مقبول ہوا اس کا میل ورجن حبیب اور حسنہ پر فلم بند کیا گیا انیس سو اٹھ سٹھ میں حسنہ کی چار فلم میں منظر عام پر آئیں جن میں سے اداکار حسن تارک کی فلم بہن بھائی میں حسنہ کی جوڑی اداکار کمال کے ساتھ بنائی گئی یہ ایک ملٹی کارس فلم تھی جو سپریٹ ہوئی حسنہ اور کمال پر ایک ہلکا پلکا سا مسکراتا گی اپ ٹو ڈیٹ بنا ہے ویسے بھولا بالا سوٹ بوٹ میں ظالم تو نے کیسا رنگ نکالا ہیلو ہیلو مسٹر عبدالغنی امدہ انداز میں فلم آیا گیا اداکار جمیل اختر کی کرشمہ میں حسنہ نے محمد علی اور نیلو کے ساتھ لا جواب اداکاری کی اس پر دو گیت بھی فلم آئے گیا ہے جن میں سے محمد علی اور اس پر اکس بند کیا گیا یہ گانا خاموش ہوا ہے مدہوش فضا ہے کو فلم دیکھنے والوں نے بہت پسند کیا اسی طرح فلم ایج پروڈیکشنز کے بینر تلے بننے والی ہدایتکار یونس راہی کی فلم اسمت میں حسنہ کو اجاز کے مقابل فست ہرون کے روپ میں پش کیا گیا فلم میں شامل چار گیت اس پر فلم آئے گئے جن میں سے نسین بیگم کا گایا ہوا یہ گیت اب تیری مرضی تو آئے یا نہ آئے میں نے تو تیرا انتظار کیا بہت مقبول ہوا فلم سازو ایدائدکار جعفر بخاری کی عورت اور زمانہ میں حسنہ نے کمال کے ساتھ ہیرون کا قردار ادا کیا حسنہ ساتھی اداکاروں کے ساتھ زیادہ تار خوشگوار رویہ کا مظاہرہ کرتی بلکہ حد المقدور تعامن کرتی اسے اس بات پر افسوس ہوتا کہ اس کے پرستار اس کی ذہانت کی بجائے اس کے حسن کی تعریف کرتے وہ چاہتی کہ لوگ اس کے دل میں جھانک کر اس کے خلوص اور عظم کا مشاہدہ کریں یہی شقیط اسے اپنے شہر سے بھی رہی جس کے ساتھ اس نے شادی کی اور پھر ان کی راہیں جدا ہو گئیں اداکارہ حسنہ کے اندر ایک پرخلوص اور محبت کے جذبات سے سرشار خاتون تھی وہ ایک دوست نواز اداکارہ تھی سال انیس سو انہتر میں وہ تین اردو فلموں اور دو پنجابی فلموں میں نظر آئی فلمساز احمد بشیر کی آٹھ فلم نیلہ پربد اس کے کیریئر کی ایک یادگار فلم تھی جس میں اس کے ہیرو محمد علی تھے مگر احمد بشیر کی اس کوشش کو فلم بینوں کی جانب سے قبولیت نہ مل سکی وہ ایک منتاز صحافی ناول نگار اور افسانہ نگار تھے ان کا گرانہ فنکار گنانہ تھا بشرا انساری انہی کی بیٹی ہے اداکارہ السلیمان کی پیا ملن کی آس میں بھی خسنہ نے محمد علی کے ساتھ ہیروین کا رول ادا کیا لیکن ایسے حافظ کی دل دے کے دیکھو میں ایک مہمان کردار میں جلوہ گلوئی زفر شباب کی پنجابی تخلیق کوچوان میں خسنہ کو معروف لوگ بلوخار اور اداقار انہیت حسین بھٹی کے ساتھ بہت پسند کیا گیا اس فلم کی کہانی حضین قادری نے لکھی خسنہ اور انہیت حسین بھٹی پر فلم آیا گیا یہ گیت او تک دلبریاں دلبردیاں ایک ہاسے موہ و بول پہ بہت مقبول ہوا اس سال حسنہ کی دوسری پنجابی فلم اداکار کے خرشید کی جملہ جڑ تھی جس میں حسنہ کو یوسف خان کے ساتھ مرکزی ہیروین کے روٹ میں پیش کیا گیا یہ ایک بڑی نغماتی پنجابی فلم تھی خصوصاً رونہ لیلہ کا گایا یہ پنجابی گیت زہرہ ٹھہر جاوے چوری چوری جانوالیاں کچھ اسیمی یا چنہ تیرے لگ دے جو خسنہ پر فلم بند کیا گیا وہ پنجاب کے گلی کوچوں میں بے حد مقبولیت میں بھی اس کے علاوہ خسنہ پر فلم آئے گیا دیگر گیتوں سے بھی فلم بینوں نے بہت لطف اٹھایا جس سے اس نے ثابت کیا کہ وہ پنجابی سینما سکرین کی بھی پسندیدہ اداکارہ ہے انیس سو ستر میں خسنہ کی صرف ایک فلم ہنی مون ریلیز ہوئی جس کے فلم ساز اور اداکار اداکار کمال تھے جو خسنہ کے ہیرو بھی تھے دونوں پر فلم کے تو خوبصورت گانے بھی فلم آئے گیا جن میں ہوا کو کیوں نہ چوموں میں خوشی سے کیوں نہ جھوموں میں کو بے حد سرہا گیا انیس سو ستر کی دائی میں بلیک اور وائٹ فلموں کے ساتھ ساتھ رنگین فلمیں بنانے کا روجان بھی عام ہونے لگا خسنہ کو بھی مرقزی کرداروں کی بجائے سانوی قسم کے کرداروں میں مغربی رنگ میں رنگی ہوئی ایک مادرن مغرب بیباق اور شوق و چنچل حسینہ کا روپ میں گلیمر گر بنا کر پیش کیا جانے لگا انیس سو اکتر میں ریلیز ہونے والی فلم ساز ایجاز دورانی اور اداکار شریف نیر کی سپر ہٹ ہونے والی اردو فلم دوستی میں خسنہ کو اسی نوعیت کا کردار دیا گیا جو مغربی تحزید میں پیدا ہونے والی لڑکی ہوتی ہے اور ایجاز کی صورت میں ایک دیسی شریک حیات کو پانے میں ناقام رہتی ہے علیہ سفیان افاقی کی لکھی کہانی پر مبنی دوستی میں حسنہ پر ایک خوبصورت گانا سوچ لے تو ابھی کیا خبر یہ دن نہ آئے زندگی میں پھر کبھی فلم بند کیا گیا اس کے علاوہ کہ خرشید کی پنجابی فلم رب راکھا اور جمیل اختر کی خاموش نگاہے میں حسنہ نے معامل کردار خوبصورتی سے ادا کیے انیس سو بہتر میں وہ ایک اردو فلم اور دو پنجابی فلموں میں آئی اداعہ کار ایس سلیمان کی اردو فلم سبق میں وہ ایک معامل کردار میں جلوہ گروئی اور اس پر ایک گیت ڈانٹ بی سلی اندہ سے فلم آیا گیا یہ فلم سپر ارسابت ہوئی پنجابی فلموں میں اداعہ کار راجہ حفیظ کی بازی جتلے میں اس نے اداکار خبیب کے مقابل مرکزی کردار ادا کیا اس پر دو گیت بھی فلم آئے گئے جعفر ملک کی سجن ملدے قدی قدی میں اسے دوسرے پیر کے طور پر اقبال خسن کے ساتھ پیش کیا گیا انیس سو تہہتر میں اس کی چھے فلمیں ریلیز ہوں جن میں ایک پنجابی اور باقی اردو میں تھی تمام میں اس کے کردار معامل اور ثانوی نویت کے تھے ان فلموں میں حامد عثمانی کی پنجابی فلم دھرتی شیران دی اقبال شہزاد کی آرپار عزیز الخسن کی دل کا شہر افتخار خان کی جال ایس سلیمان کی سوسائٹی اور تیرہ غم رہے سلامت شامل دی فلم ساز اب اسے ہیرون کے کرداروں میں کاش کرنے سے احتراز کرنے لگے کیونکہ اس کی مارکی ڈیمانڈ کم ہو گئی تھی جس کے سبب اس کا فلمی کیارئر تیزی سے زوال کا شکار ہو گیا انیس سو چوہتر میں وہ صرف دو اردو فلمو بانو رانی اور ساون آیا تم نہیں آئے میں معامن کرداروں میں جلوہ گروئی انیس سو پیچھاتر میں بھی اس کی دو فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں ہدایتکار رضا میر کی آرزو ہٹ رہی اس فلم میں حسنہ پر ایک گیت ترستہ ہے یہ دل تجھے پیار کرلوں حسین بازووں میں گرفتار کرلوں فلم بند کیا گیا دوسری فلم ایک گلوکار اور اس کی محبت پر مبنی ادایتکار حسن تارک کی دل ربا تھی جس میں حسنہ نے وحید مراد اور رانی کے ساتھ اہم کردار ادا کیا عملی طور پر انیس سو چھہتر اس کے فلمی کریئر کا آخری سال ثابت ہوا اس سال اس کی تین اردو فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں جن میں راجہ جانی ضرورت اور سوریہ بھپالی میں اس نے معامن مگر نمائی کردار ادا کیے حسن تارک کی رومنٹک اور میوزیکل فلم سوریہ بھپالی میں اس نے وحید مراد کے ساتھ آخری مرتبہ کام کیا حسنہ کی آخری فلم لہود رشتے جو پنجابی زبان میں تھی انیس سو اسی میں آئی اس نے کیفی کے ساتھ ایک معامن کردار ادا کیا اس پر ایک گید ہن قرل دلہ اقرار میں عوضی ہو گئیاں بھی فلم آیا گیا یہ فلم کافی عرصے پہلے ہی تیار کی جا چکی تھی مگر بعض وجوہات کی بناء پر بہت تاخیر سے نمائش کیلئے پیش کی گئی حسنہ نے مجموعی طور پر 65 سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں بیشتر فلمیں اردو میں تھی حسنہ لاعبالی مزاج کی حامل اداکارہ تھی کہتے ہیں اس پر ہمیشہ بچپنا سوار رہا حالانکہ وہ بڑے بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی اسے ہمیشہ جھوٹے اور خود غرض لوگوں کا سام نہ کرنا پڑا مگر اس نے اپنے وقار پر کبھی سمجھوتا نہ کیا جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو بہخوبی علم تھا کہ وہ ایک مضبوط قوت ارادی والی پرعظم اداکارہ ہے وقت اور فلمی دنیا کی چکا چوند روشیوں نے اس کے کھلے اور نکھرے چیرے کو مرجا دیا تو فلم سازوں نے اسے کاسٹ کرنا بند کر دیا اس صورتحال پر وہ کچھ عرصہ تک لاہور میں ٹھہری رہی اور پھر فلمی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر امریکہ جا بسی حسنہ ایک خوبصورت اور باصلاحیت اداکارہ کے طور پر ہمیشہ یاد دیں